انہیں محبت کے خواب دکار قربانی بھی میرے حصے میں آئی کیوں اتنے سالوں کے بعد واپس آکر نوشروان کی زندگی میں گھس کر اس فرہ کا کہنا ہے کہ ساری قربانی میرے ہی حصے میں کیوں آئی ہے ویسے ماننا پڑے گا دعا نے بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کی باتوں میں آنے کی بجائے ان دونوں کا دماغ ٹھکانے لگا دیا کشمالا کو تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اور فرہ کے لپسٹک والی پلاننگ بھی فیل کر دی دوسری طرف دعا اور فضا کی ملاقات والا سین بھی کافی انٹرسٹنگ تھا اب آنے والی جان سار کی اپیسوڈ میں آپ سب ہی لوگ دیکھیں گے کہ فرہ اپنے لپسٹک کا نشان نوشروان کی شرٹ پر لگنے والی گھٹیا حرکت کر کے بہت مطمئن ہو کے بیٹھی ہوتی ہے کہ جیسے اس نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے جی جناب اور اب تو دعا اور نوشروان کے درمیان ضرور کوئی بڑا جھگڑا ہوگا اور نوشروان دعا سے لڑ کر میرے پاس واپس آ جائے گا اور پھر میں اس پہ یہ بات ثابت کروں گی کہ غزنوی آج بھی تم مجھ سے ہی پیار کرتے ہو خیر اب جب نوشروان گھر آتا ہے تو اس کی شرٹ پر لگا نشان دیکھ کر دعا سے سوال تو کرتی ہے کہ یہ لپسٹک کا نشان آپ کی شرٹ پر کیسے ضرور فرہ کے ساتھ تھے نہ آپ نوشروان پہلے تو خاموش ہو جاتا ہے اور پھر دعا کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ بھئی میں آفیس سے نکال رہا تھا اس کو کہ اچانک وہ مجھ پہ گر پڑی بس تب ہی لگ گیا ہو گا یہ شاید مجھے تو اندازہ نہیں ہوا یقین کرو میں تمہارے علاوہ اپنے قریب آنے کا کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا وہ دعا کو اس بات کا یقین دلا دیتا ہے کہ اس کی زندگی میں دعا سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اور اس طرح فرہ کا پلان تو بری طرح سے چوپٹ ہو جاتا ہے بڑی مطمئن ہو کے بیٹھی ہوتی ہے فرہ دعا کو کال کرتی ہے کہ بھئی طرح میں تماشا تو دیکھوں دعا سے کہتی ہے کہ دیکھا نوشروان میرے ساتھ تھا دعا کہتی ہے کہ نوشروان تمہارے ساتھ نہیں بہن بلکہ تم اس کے ساتھ زبردستی تھی لیکن اب وہ میرے پاس ہے اپنی بیوی کے پاس تو مجھے میرے شوہر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے تو ڈسٹرب مت کرو آئی سمجھ یاد رکھنا بی کا درجہ تو مجھے ہی حاصل ہے اور تم جیسی کو تو اپنا تارف بہت اچھے سے پتا ہوگا ہے نا فرہ کا تو رنگی اڑ جاتا ہے وہ بلکل حیران ہو جاتی ہے کہ دعا پہ تو اس چیز کا رد نہیں برابر اثر نہیں ہوا الٹا میری اتنی انسلٹ کر دیو سورت نے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی انسلٹ کروانے کے بعد بھی فرہ چینس نہیں بیٹھے گی بلکہ اب وہ فون کرے گی نوشروان کو اور نوشروان اسے کہتا ہے کہ کیا لگتا تھا تمہیں اس تمہاری حرکت کے بعد دعا مجھ سے دور ہو جائے گی بھول ہے تمہاری فرہ فرہ اسے کہتی ہے کہ اب تم اس دو ٹکے کی لڑکی کے خاطر مجھے زلیل کرو گے سب جانتے ہیں کہ تم اسے کہاں سے اٹھا کر لائے ہو نوشروان اسے کہے گا کہ خبردار زبان سنبھال کے اگر تمہیں اب اس کے بارے میں ایک لفت بھی کہا تو میں یہ بات بھول جاؤں گا کہ تم سے میرا کبھی کوئی تعلق بھی رہا ہے سمجھی دوبارہ مجھے فون مت کرنا فرہ کا تو میٹر شارٹ ہو جائے گا وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ تمہیں تو میں حاصل کر کے رہوں گی دوسرے طرف فیزہ اپنے گھر کے لینڈ لائن سے دعا کو کال کرتی ہے بجاری کے پاس فون تو ہوتا نہیں ہے اور اب وہ اسے بات کر رہی ہوتی ہے فیزہ کی ساس اسے فون پر بات کرتا دیکھ کہ اسے برداشت نہیں ہوتا اور وہ ایمی جذباتی ہو جائے گی پہلے تو پورا سین کریئٹ کرے گی اور پھر وہی گھسے پٹے ڈائلوگ مارے گی کہ ایک بہن تو بھاگ گئی اور دوسری غیر مردوں کے ساتھ فونوں پر رابطے کر رہی ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہے ہمارے گھر میں سارے شور شرابے کی آواز سن کر اس کا مو بولا ہزبن سرفراز بھی باہر آ جائے گا اور بڑا غیرت بن بننے کی کوشش کرے گا جو کہ دراصل وہ ہے تو نہیں خیر فیضہ سے پوچھتا ہے کہ کس سے بات کر رہی تھی تم فیضہ سے کہتی ہے کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں میں کسی غیر مرد سے بات نہیں کر رہی تھی تو پھر کس سے بات کر رہی تھی بتاؤ یا میں خود فون کر کے پوچھوں اب وہ فیضہ کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے کان پر لگاتے اور ہیلو کرتے تو دعا تو فوراں اس کی آواز پہچان جاتی ہے اور حقی بھقی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے سرفراز تم بس یہ لفظ سننے کی دیر ہوتی اور سرفراز کے پیروں کے تلے سے تو زمین ہی کھسک جاتی ہے اور وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے کہ یہ کہیں کسی دن واپس آگئی تو میری تو بینڈ بجے گر مجھے یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گی وہ فون فوراں بند کرتا ہے اور فیضہ کو ایز یوزیل دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے کہ اگر تم نے اب اپنی بہن کے ساتھ کسی قسم کا بھی رابطہ کیا یا کسی کو بھی اس بارے میں بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اب فیضہ بے وکف ڈر جاتی اس کی باتوں میں آکے بجائے کہ یہ بات سب کو بتانے کے اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کس طرح سے سرفراز کی حقیقت سب کے سامنے لاتی ہے دعا اور کیا یہ سب لوگ مل کر دعا اور نوشروان کا آپس میں اعتبار توڑنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اپنی رائے ویڈیو تو پسند آئی ہوگی لیکن آپ کو لاکھا اور شیئر کرنا نا بھولیے گا ستے تین ویڈیو توڑنے کے لئے گا اور کیا آپ کو شیئر کرنا نا بھولیے گا اور کیا آپ کو شیئر کرنا نا بھولیے گا